اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسر میں اب جو فلسطین اسرائیل جنگ ہے اس کا اب چھٹا روز ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی رد عمل جس کے خرچے کا اظہار کیا جا رہا تھا ہماس نے ایک محاذ تو کھول لیا لیکن اب اس کا ایک انتہائی ویششانہ رد عمل اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے اور اس سب کی تفصیلات ہم آپ کو آج بتائیں گے اور اس کے علاوہ اسرائیل میں بھی وزید کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی بتائیں گے جبکہ یہ جنگ اب جو ایک خرچے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ اب عملی جامعہ پہنتے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ اب اسرائیل سے باہر بھی اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں سے باہر ارد گرد کے عرب ممالک کو لپیٹ میں لیتیوی نظر آ رہی ہے اس کی بھی آپ کو کچھ تفصیلات بتائیں گے تو دیکھئے آ چھٹا روز ہے فلسطین کے نقصانات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس وقت جو فلسطینی اسرائیلی حملوں میں جام بھاک ہوئے ہیں صرف غزہ میں ابھی مغربی کنارہ اس کے علاوہ ہے جہاں پر بھی جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے ہیں تو ہم پہلے صرف آپ کو غزہ کی بتا دیں غزہ میں اسرائیل نے چھے دن میں جو بمباری کی ہے اس میں چودہ سو سترہ فلسطینی جام بھاک ہوئے ہیں اور ان چودہ سو سترہ میں چار سو سنتالس صرف بچے ہیں اور دو سو ارتالس خواتین ہیں یعنی کہ آپ اگر خواتین اور بچوں کی تعداد ملا لیں تو یہ تقریباً سات سو کا فگر بنتا ہے یعنی کہ پچاس فیصد جو لوگ جام بھاک ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیلی بمباری سے وہ عورتیں اور بچے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پانچ ہزار تین سو انتالس فلسطینی اسرائیلی حملوں میں غزہ میں صرف شدید زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا نہ ہسپتال نہ سکول نہ رہائشی گھر نہ بازار ٹھیک ہے تو اب کو معلوم ہے اسرائیل کے بمباری سے چودہ ہسپتال اور کلینک تباہ ہوئے ہیں غزہ میں جن میں دس ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کے لوگ جام بھاک ہو گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اسرائیل نے بمباری کر کے اٹھالیس فلسطینی اسکول بھی تباہ کر دی ہیں لیکن بچوں کا تعلیم کا بھی وہ تباہ کر رہا ہے انفرسٹریل اس کے علاوہ اسرائیل نے جو سویلین گھروں پر بمباری کی ہے بلڈنگ سے علاوہ جو رہائشی مارتے ہیں اس کے علاوہ بائیس ہزار چھے سو انتالس فلسطینی گھر تباہ کی ہیں اسرائیل نے غزہ میں بمباری سے ٹھیک ہے اور ایک لائک ایک صرف امارت پر جو اسرائیل نے بمباری کی اس میں ایک ہی خاندان کے چوالیس لوگ جام بہاک ہوئے ٹھیک اور اس وقت جو غزہ میں جو مناظر بتایا جا رہے ہیں کہ جو غزہ کے اسپطال دس تو اسرائیل نے تباہ کر دی ہے سوری چودہ لیکن جو بچے کچھ اسپطال ہیں وہ اب لٹرلی وہ مردہ خانے کا منظر پیش کر رہے ہیں ظاہری باتا چودہ سو سے زیادہ لاشی اگر اسپطالوں میں بھر جائیں اور اسپطالوں میں پھر کیا جگہ بچی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ صرف اسرائیلی جو بمباری ہے ٹھیک ہے وہ غزہ میں نہیں جاری جو غزہ میں سوری بمباری سے یہ بھی بتا دیں آپ بتا دیں نا بائیسزار چھے سو انتالیس گھر تباہ ہوئے ہیں تو اس وقت دو لاکھ ترے سٹھ ہزار فلسطینی بے گھر ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے اپارٹمنٹس تباہ ہو گئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ اسرائیل نے غزہ کی جو واحد پاور پلانٹ تھا اس کی بجلی بند کر دی تھی اس کا فیول بند کر دیا تھا تو اب وہاں پر بھی بجلی کی پیدا بار رکھی اور پورا غزہ سکت بلیک آؤٹ ہوئے ہیں غزہ میں کوئی بجلی نہیں ہے یہاں تک کہ ہسپطالوں میں بجلی نہیں ہے رات کے وقت تب ہسپطالوں میں آپریشن ہو ہی نہیں سکتے تو اگر رات کے وقت ہی صرف زیادہ اسرائیل بمباری کرتا تو اگر امرجنسی میں لوگوں کو اسپطالوں میں لائے بھی جاتا ہے تو ان کو کوئی میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جا سکتی اور وہ پھر اس طرح بھی بہت سے زخموں کتاب نہ لاکر وفات پای جاتے ہیں پھر اسرائیل نے صرف غزہ کی بجلی نہیں کٹی آپ دیکھیں کتنے بے رہم ہیں کہ اسرائیل میں جو فلسطینی قید ہیں اسرائیلی جیلوں میں اور ان کی تضادت لاکھوں میں ہیں ان کی بھی پانی اور بجلی جیل کے سہلوں میں بند کر دیا اسرائیل نے ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جو مغربی گنارہ جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں اس کے اردگرد بھی جو علاقے تھے ان پر اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنی وہاں پہ غیر قانونی بستیاں بنا کر وہاں پر اسرائیلی بسا دیئے ہیں تو وہ جو غیر قانونی عبادکار ہیں یہودی وہاں پر وہ اب ویسٹ بینک میں داخل ہو کہ مسلمان علاقوں پر حملے کر رہے ہیں اور اس میں انتیس فلسطینی جام بہاک ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس سے پھر علاوہ ایک بربریت کہ جب ان کے جو جام بہاک ہوئے تھے فلسطینی ان کے جب جنازے لے جائے جا رہے تھے تو ان کے جنازوں پر بھی اسرائیلی فوج نے دھاوا بھولا جنازے کے شرکا پر لاٹھی چارج کیا ان کو مارا پیٹا ان کو گرفتار کیا اور جنازے زمین پر گرے کچھ ہوا یہ وہاں پر حالات ہیں اس وقت ٹھیک ہے دوسری طرف اگر آپ اسرائیل میں آ جائے ہیں تو اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو ہو گیا ہے اس میں دو سو اسرائیلی فوجی ہیں جو حماس کے حملوں میں مارے گئے ہیں جبکہ گیارہ سو اسرائیلی سوویلین ہیں جو حماس کے حملوں میں مارے گئے ہیں یعنی کہ تعداد دونوں طرف جو عام شہری اور سوویلین ہیں وہ اچھی خاصی ہے اور اس کے بعد اب حماس نے اب ایک اور جو اب وہ لانگ رینج مزائل میں بستعمال کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے تل عبیب کو اور دیگر اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے جس وقت سے یہاں تک کہ تل عبیب کا ائرپورٹ اسرائیلی حکومت کو بند کرنا پڑا ہے جبکہ امریکی ائرلائنز نے برطانوی ائرلائنز نے یورپی ائرلائنز نے اور انڈیئر ائرلائنز نے انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں ہی بند کر دی ہیں کہ جب تک اسرائیل کے حالات نارمل نہیں ہوتے ہم وہاں پر پروازیں نہیں کریں گے تو اس لیے اسرائیلی شہری اس خوف میں انخلاع چاہ رہے ہیں اسرائیل سے وہ انخلاع نہیں کر پا رہے ہیں ائرپورٹ پر لمبی کتا رہے ہیں جہازوں کے ٹکٹ نہیں مل رہے مسافر پریشان ہیں لڑ جھگڑ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز سے تو یہ وہاں کے مناظر ہیں دبکہ اس کے علاوہ حماس نے سو اور اسلامی جہاد نے تیس یعنی کہ کل ایک سو تیس قیدی اسرائیلی اپنی قید میں ہونے کی اب تصدیق کی ہے اس کے علاوہ حماس نے آج ایک اسرائیلی خاتون جن کے دو چھوٹے بچے تھے ان کو آج رہا کر دیا اور ان کو جا کر اسرائیل کے بارڈر پر چھوڑا اور وہ اسرائیل چلے گے اس کی ویڈیو تو یہ ایک مناظر ہیں دونوں طرف عام شہریوں کی امواد سے زیادہ ہیں کیونکہ ایک بنایت افسوسناک پہلو ہے لیکن عالمی برادری خاص طور پر مغرب وہ اسرائیل کی اس جارہانہ ویشیانہ تشدد کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں لیکن یہی عمل جو حماس نے کیا ہے اس کی مضمت کر رہے ہیں اگر حماس نے گیارہ سو اسرائیلی عام شہریوں کو قتل کر کے ظلم کیا ہے اور وہ قابل مضمت ہے تو پھر اسرائیل نے جو چودہ سو فلسطینی ویشیانہ بمباری کر کے جو ادھر قتل عام کیا ہے جس میں ساتسو چھوٹے بچے اور خواتین ہیں اس کی مضمت تھر کیوں نہیں کی جا رہی پھر اسی طرح اب یہ جنگ کیونکہ اب یہ پھیلتی جا رہی ہے تو اب شام کے علاقوں سے بھی اسرائیل کے فوجی ٹکانوں پر بمباری ہوئی ہے مارٹر فائر کے گئے ہیں اسی طرح لبنان سے حضب اللہ بھی کر رہی ہے تو اب جواب میں اسرائیل نے بھی اب لبنان میں حضب اللہ کے ٹکانوں پر بمباری شروع کی ہے جبکہ آج ایک بہت ہی بڑا بمباری کا حملہ اسرائیل نے کیا ہے شام میں دمشق کا ائرپورٹ جو شام کا دارل حکومت ہے شام کا ساتھ سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کو تباہ کر کے آلماس ناکارہ کر دیا ہے جبکہ جو دوسرا شام کا بڑا شہر ہے حل اس کے بھی ائرپورٹ پہ حملہ کر کے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے تب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خرچہ آتا ہے کہ جنگ دوسرے ممالک تک پھیل سکتی ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جس ویسے خطے میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ رہی ہے اور یہ جنگ بہت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتی ہے ایک چنگاری دوسرے جو اسرائیل کے جو آہ ہمسایہ ممالک ہیں ان میں بھی جنگ کھلا کر پورے اس خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے اس کے راوہ اب جو جو صورتحال بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے تو لبنان نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے اسرائیلی بمباری کے جواب میں ایک اسرائیلی جو بکتر بند گاڑی تھی اس کو مزائل حملے سے تباہ کیا اب اس میں کتنی اسرائیلی ہلاکتیں ہیں فوجیوں کی یہ بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی کزشتہ روز تو اسرائیل نے اپنے ایک ڈپٹی کمانڈر اور دو فوجیوں کے ہماس کے سوری لبنان کے حزباللہ کے بم آہ مزائل حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی تھی لیکن آج کی ابھی تک اسرائیل نے نہیں بتایا کہ اس کے اس بکتر بند گاڑی میں کتنے فوجی تھے جو حزباللہ کے راکٹ حملے میں مارے گئے ہیں لیکن اب جو مصر ہے وہ بار بار اب امریکہ سے اور دیگر موالک سے بات کر رہا ہے کہ اسرائیل کو چھے گھنٹے کی جنگ بندی پر امادہ کیا رہے تاکہ تیل عدویات اور خوراک اور پانی کی امداد غزہ میں بھیڑوائی جا سکے کیونکہ غزہ مصر کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے تو ابھی تک لیکن اسرائیل نہیں مان رہا وہ اشیانہ بمباری کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک غیر معمولی رابطہ آج اور جو کے بہت عرصے بعد ہوا ہے وہ سعودی شاہ سلمان اور جو ایرانی صدر ہیں ان کے درمیان ہوا ہے اور اس پر غزہ کی اور اسرائیل کی صورتحار پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ایران اور سعودی عرب اسرائیل کے معاملے پر دو مخالف سمت میں بیٹھے ہوئے فریق ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عرب وہ ملک ہے جو ایران جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے لبکہ ایران مرگ با اسرائیل کے نعرے لگاتا ہے اسرائیل کے خاتمے کی پیشنگوئیاں کرتا ہے اسرائیل پر حملے کرنے والی تنظیموں حماس لبنان میں حزباللہ ان کو فینانس کرتا ہے اور جتنا بھی جو ایران کا مزائل پروگرام ہے وہ اسرائیل کو رکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر حملے کیسے کی جا سکتے ہیں تو وہ ایران اور سعودی عرب کا رابطہ ہونا اور اس پر ایک تفصیلی بات چیت کرنا یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے تو اس سارے میں اب یہ خطہ اس قسم کی لپیٹ میں ہے اور اس میں ہم پاکستانی نہ تین میں نہ تیرہ میں کہیں پہ نظر آ رہے ہیں ہم جی کابینہ نے آج مزمت کر دی ہے جی ایک پپٹ کابینہ کی مزمت کی بھی کیا حیثیت ہوگی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام لے لائک کوئی جیسے کہتا ہے نا کوئی ان کی وہ فیزیکل سپورٹ کرے کوئی اسلاح بھیجوائے یا سب کچھ ہو وہ ایسا نہیں ہے لیکن اوورال پاکستان کو کم از کم عالمی دور پر سفارتی تو طاقتور آواز اٹھانی چاہیے تھی متحرک ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پاکستان اس میں ایک اور اپرچونٹی اس وقت دیکھ رہا ہے اور وہ بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہے ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف امریکی اسلاح بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے اور اس کا جو ٹریک مل رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اسلے کی ساخت اور پھر اسلے جتنے بھی لائک بندوقیں ہوتی ہیں یا مزائل ہوتے ہیں ان پر سیریل نمبر درج ہوتے ہیں جب یہ کسی بھی اسلاح فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا کہ اس سے اس سیریل نمبر کے ویپن ہم نے فلان ملک کو فروخت کیے ہیں تو وہ جو ویپن وہاں پہ ملے ہیں جو حماس کے جنگ جو جو اسرائیل کے اندر اسرائیلی فوج سے لڑتے ہوئے جانبہاک ہوئے اور ان کا اسلاح جب اسرائیلیوں نے ایگزامین کیا اور وہ امریکیوں سے بھی شیئر کیا تو وہ امریکی ساختہ تھا اور وہ امریکی ساختہ وہ اسلاح تھا جو امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا تھا سو اب یہ بھی ایک وہ create ہو رہا ہے کہ نہ صرف افغان طالبان نے بلوچ الہد کی پسندوں کو امریکی اسلاح بیچا ہے ٹی ٹی پی کو امریکی اسلاح بیچا ہے بلکہ حماس تک طالبان کی طرف سے پھر یا طالبان کا بیچاواری اسلاح تھا وہ پھر ultimately حماس تک بھی گیا ہے تو وہ بھی ایک طالبان کے لیے بہت دباؤ کے اب صورتحال ہے کہ کیا طالبان جنہوں نے یہ دوہا موعدے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی دشتگردی یا کسی قسم کے بھی فوجی ایکشن کی نہ تو حمایت کریں گے اور نہ ہی اپنے ملک کی سرحد کو استعمال اپنے ملک کی طالبان کے لیے بھی اس کی آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھیں گی اور اسی لیے امریکہ اب اس جنگ میں کافی زیادہ مداخلت کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی کمپلین ہے کہ یہ آپ کا اصلہ ہے جو حماس کے پاس ہے اور وہ ہمیں نشانہ بنا رہی ہے تو یہ ایک صورتحال ہے پاکستان اس میں فلسطینیوں کی تو کوئی امداد کر سکے نہ کر سکے اٹلیسٹ کوئی خوراہ کی بھڑوا دتے کوئی دوائیاں بھی جوادتے ہیں لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کیا ایسا لیکن ہاں پاکستان ایک اس کا انڈریکٹلی یہ فائدہ ضرور اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنا عالمی طور پر مضبوط کرے افغان طالبان کے خلاف کہ یہ دیکھئے یہ ٹی ٹی پی اور صرف بلوچ الہدی پسندوں کو ہمارے پر حملوں کے لیے نہیں فنانس کر رہے یہ آپ پر حملوں کے لیے حماس اور دیگر تنظیموں کو بھی اسلام ہوئیہ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی امپلیکیشنز آنے والے دنوں میں افغان طالبان کے لیے کیا ہوتی ہیں مخیال رکھئے اللہ حافظ